شیخ صادی فرماتے ہیں کہ ایک شب، ایک چور، ایک نیک لیکن غریب شخص گھر میں داخل ہو گیا اس نے ایتر اتر بہت ہاتھ ماتے لیکن وہاں کچھ ہوتا تو اسے ملتا اتفاق سے اس دوران نیک بار مرد بھی بیدار ہو گیا اور آہٹ کی آواز سن کر سمجھ گیا کہ گھر میں چور گھسا ہوا ہے اس سے زیادہ اپنے گھر کا حال کون سمجھ سکتا تھا یہ سوچ کر اسے بہت افسوس ہوا کہ چور نے اتنی محنت کی اور وہ میرے گھر سے خالی ہاتھ کے آئے گا اس نے جلدی سے وہ کمبل اتارا جو خود اڑے ہوئے تھا اور چور کے راستے میں پھینک دیا سچ ہے اللہ والوں کے دلوں میں اپنے دشمنوں کے لئے بھی خیر خواہی کا جدبہ ہوتا ہے وہ کسی کو بھی رنجیتہ نہیں کرنا چاہتے جو خدا کے دوست بن جاتے ہیں وہ کبھی اپنے دشمنوں کو بھی تنگ نہیں کرتے جو بادخسلت لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی عالی مقام نہیں پاسکتے وہ تو اپنے دوستوں سے بھی چنگ پر آماتا رہتے ہیں شیخ سعیدی نے اس حکایت میں منزل آسان کی طرف توجہ دلائی ہے احسان کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اس کے حق سے زیادہ سلوک کیا جائے مثال کی طور پر یہ اس نے سلوک ہے کہ اگر کوئی شخص قصور کرے تو اسے معاف کر دیا جائے یا کہ اگر معاف کرنے والا اسے کچھ بھی دیا جائے تو یہ عسان ہوگا اور محبت بہت بڑا ترچہ